ٹائم منیجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جسے زیادہ تر لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر کام کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر پائیں ایک سروے کے مطابق 89% لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اپنی جوب کے وقت ہر روز ٹائمز آئے کرتے ہیں سیل فون، سوشل میڈیا اور بار بار آنے والی ایمیلز کی وجہ سے ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے اگر آپ بھی اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے منیج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ ٹائم منیجمنٹ کی ایسی ٹپس کے بارے میں جانیں گے جنہیں آپ فالو کر کے اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں ٹائم منیجمنٹ کے لئے ایک اہم قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں کے لئے ریمائنڈر سیٹ کریں خود کے لئے ایک ڈیڈ لائن کا تعیون کرنا ضروری ہے جب آپ کو کوئی کام ہو یا آپ کی کوئی میٹنگ ہو تو کم از کم پندرہ منٹ پہلے کا ریمائنڈر سیٹ کریں تاکہ آپ اپنی تمام ضروری چیزیں جمع کر سکیں اور وقت پر پہنچ سکیں وقت کی پابندی کے لئے یہ ایک بہترین ٹیکنیک ہے آپ ان تمام کاموں کی ایک لسٹ بنائیں جو کام آپ نے اس دن میں مکمل کرنی ہے آپ اپنے دن کی تمام میٹنگز، ڈیڈ لائنز اور ان کے ٹائم نوٹ کریں اور جو کام آپ مکمل کرتے جائیں اس پر نشان لگاتے جائیں ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دن کے تمام کام یاد رہیں گے اور کون سے کام رہ گئی ہیں اس کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہوگا جس سے آپ اپنے تمام کام با خوبی سر انجام دے سکتے ہیں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک کام کو کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کام کے لئے وقت کا تعیون کریں اور یہ کام اتنے ہی وقت میں مکمل کریں اگر تیہ کردہ وقت پر کام ختم نہیں ہوتا تو مقررہ وقت پر کام روک دیں اپنے دوسرے کام کی طرف بڑھیں بعد میں دوبارہ اس کام کو مکمل کریں جب آپ دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنے کام کی طرف واپس آتے ہیں تو آپ کا رماغ پہلے سے زیادہ فریش ہوتا ہے اور کئی نئی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈسٹریکشنز کو بند کریں جیسا کہ اپنے موبائل کی نوٹیفکیشنز بند کر دیں ہر پنزرمنٹ کے بعد ای میلز چیک کرنے کی بجائے دو گھنٹے کے بعد چیک کریں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ آپ کا موبائل یا پھر آپ کا سوشل میڈیا آپ کو کام کے دوران ڈسٹرب نہ کریں اس سے آپ اپنا کام زیادہ فوکس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وقت پر مکمل کر سکتے ہیں ٹائم منیجمنٹ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے لئے ایک ایسی روٹین سیٹ کریں جو آپ کے لئے بہتر ہو جس میں کام کی روٹین اور آرام کرنے کا وقت بھی شامل ہو روٹین سیٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چاہے دن کیسا بھی ہو آپ اپنے معاملات پر آسانی سے کام کر سکتے ہیں آپ کی ذہنی صحت بھی برکرار رہتی ہے اور اپنے ٹائم کو بہتر طور پر مینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں